چیئرمن پی ٹی آئے اور جیلوں میں قید افراد کے بغیر بھی شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں امید ہے عام انتخابات نئے سال میں ہو جائیں گے نگرام وزیراعظم انمار الحق کاکڑ کا غیر ملکی میڈیا کو انٹریو کہا عدویہ کو سیاسی مقاصد کے لیے خبی سوال نہیں کیا جانا چاہیے چیئرمن پی ٹی آئے یا کوئی بھی خلاف قانون کام کرے گا تو قانون اپنا راستہ لے گا افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے قبل افغان حکومت کو کچھ تبدیلیاں کرنا ہوں گی بھارت کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دے تحریک انصاف کے بغیر کوئی بھی الیکشن غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہوگا عوام ایسے الیکشن کو ہرگز قبول نہیں کریں گے تحریک انصاف کا نگران وزیراعظم کے انتخابات کے حوالے سے بیان پر عدی عمل ترجمان کا کہنا ہے سیاسی قیادت اور جماعتوں کو غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقوں سے انتخاب سے باہر کرنے کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں دستور قانون جمہوریت اور اخلاق نگران وزیراعظم کو سیاست اور انتخاب پر اثر انداز ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے اور ملک میں مسنوعی مہنگائی ہے سب سے پہلے اشرافیہ پر ٹیکسس لگائے جائیں آئی ایم ایپ سے جنہوں نے کرزے لیے ان کی جیدادیں بیج کر کرزہ اتاریں امی جماعت اسلامی سراج الحق کا کوئٹہ میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے سے خطاب بولے سرلنکہ بنگلہ دیش میں مہنگائی نہیں ہے صرف پاکستان میں مہنگائی روش پر ہے ظالم حکمرانوں کے کیے معاہدوں کی وجہ سے عوام کو مہنگی بجلی مل رہی ہے